اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے فارمر دوستو میں ڈاکٹر ارسلان خالد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں آج کی ویڈیو ایک بہت اہم اور امپورٹن ٹاپک پہ ہے جس میں میں انشاءاللہ اپنے فارمر حضرات کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے وچھی کو یا جو بھی آپ کے پاس فی میل ہے اس کو آپ نے کس طرح ایک سال میں بارہ مہینے میں یا تیرہ مہینے میں جتنا بھی ٹائم اس میں بارہ تیرہ یا چودہ مہینے میں کس طرح آپ کو گبن اس کو گبن کرنا ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ جب بھی ہم اپنے فارمر کے پاس جاتے ہیں بڑے فارمر والوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وہ پروٹوکوز اپنے پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے فارمر کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم اسے جا کے بتاتے ہیں کہ کوشش کرو کہ انہوں ایک سال دے بیچی یا تیرہ مینے یا چودہ دے بیچی نو نا گبن کر لو بچی نو تو وہ چور والی گاؤں کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کیوں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح کیا ہی نہیں ہوتا ان کے پاس وہ ایک پروپر پلان نہیں ہوتا ان کے پاس پروپر چیزیں پتہ نہیں ہوتی جس وجہ سے ان کو وہ بڑی چیزیں آکورڈ لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے چھوٹی بچی کو فیمیل اس کو کس طرح آپ نے تیرہ مہینے یا چودہ مہینے میں یا بارہ مہینے میں گیارہ مہینے تک بھی سم ٹائم کچھ فارمز والوں نے اپنی فیمیل ہی فرض کو گبن کیا ہوا ہے تو ویڈیو انڈ تک دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس بھائی نے بھی تک چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پروپرلی اور ٹائم پہ پہ پہنچتی رہے پیارے فارمر دوستو دیکھیں ساری باتیں بڑی اہم ہیں ویڈیو کو شروع سے انڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ اس میں سکپ نہ کریں دیکھیں جب بچہ آپ کے پاس پیدا ہو کے آگیا نا تو فیمیل ہے اگر وہ تو اس کا ایک آپ کے پاس پروٹوکول ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کتنے ٹائم میں اس کو ایک گبن کرنا ہے اور اسے گبن کرنے کا پروٹوکول ہے اس میں آپ نے دودھ دینا ہے اس کو اس میں آپ نے ڈیورمین کرنی ہے ویکسین کرنی ہے کافٹ سٹارٹر دینا ہے اس کو اس کے بعد اس کو پراپر نیوٹریشن دیں گے تو بے شک وہ گیارہ مہینے میں گبن ہو جائے تو ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کون کون سے فارمولے استعمال کرنے ہیں اور کون کون سے آپ نے کام کرنے ہیں جسے آپ کا جنور تیرہ چودہ یا جتنا بھی ٹائم ہے اس میں گبن ہو جائے گا سب سے پہلی چیز پیارے فارمر دوستو ایک سمجھیں کہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہیں کاف ہوتا ہے جو اس کا چار بیسیکلی میدے کے حصے ہوتے ہیں جو بڑا جنور ہے اس کے میدے کے چار حصے ہوتے ہیں اس میں ایک ریومن ریٹیکلوم امیزم اور ایب امیزم لیکن جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے تو اس کا صرف ایک چوتھا حصہ جو ایب امیزم ہوتا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ پراپر ایک ایب امیزم ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز جنور کے تینوں حصے بلکل نہیں بنے ہوتے اور وہ کب بنتے ہیں وہ جنور کی پدائش کے بعد جب وہ بچہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے حصے ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن وہ پراپر ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو وہ خوراک آپ نے اس طرح کی دینی ہوتی ہے یا باقی چیزیں آپ نے اس کو اس طرح کی دینی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی پراپر وہ ریومن کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے دوسری چیز بڑی اہم چیز کیا ہے کہ جو بھی چارہ ہوتا ہے نا جو بھی چارہ ہے اس کی حازم وہ کون سی جگہ پہ جا کے ہوتا ہے وہ ریومن میں ایک میدے کا حصہ ہوتا ہے ریومن میدہ ہے تو اس میں جا کے چارے نے حازم ہونا ہوتا ہے لیکن جب ریومن ڈیویلپ ہی نہیں ہوا ابھی یعنی کہ دیکھیں ابھی بچہ پیدا ہو گیا اور آپ اسے چارہ دینا شروع کر دیا آپ نے تیسرے دن چوتھے دن یا پانچویں دن تو ابھی تو ریومن تو اس کا ڈیویلپ نہیں ہوگا جہدہ اس میں جا کے حازم ہونا چارے میں تو پھر وہ کیا ہوگا وہ پیٹھ لٹک جائے گا وہ ڈھول بن جائے گا وہ آپ کی اس کی گروتھ نہیں پرابر ہو رہی ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے جو ٹارکٹس ہیں وہ ڈیمج ہو جائیں گے جو ٹارکٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے تیرہ مہینے میں یا بارہ میں یا گیارہ میں اس کو گبن کرنا ہے تو پھر وہ آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے ہوئے کس وجہ سے ہیں کہ آپ نے وہ پرابر اسے فیڈ پلان نہیں دیا تو یہ ساری چیزیں آگے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا کہ کون سی خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے تو جنور کا میدہ ڈیویلپ ہوگا کون سی خوراک آپ نے نہیں استعمال کرنی دودھ آپ نے کب تک استعمال کرنا ہے پانی آپ نے کب سٹارٹ کرنا ہے چھوٹے بچے کو آپ نے کاف سٹارٹر اس میں کب استعمال کرنا ہے کب تک استعمال کرنا ہے کون سا کرائیٹیریہ ہوتا ہے جدھر جا کے جنور ایبل ٹو بریڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اس میں انسیمنیشن کر سکتے ہیں پہلی تو یہ چیزیں ساری ایک ویڈیو میں تو نہیں بیان ہو سکتی تو میں نے الہدہ الہدہ اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلدی اپلوڈ ہو جائیں گی دیکھتے رہ کریں چینل کے ساتھ جڑے رہ کریں تاکہ مفید انفارمیشن اور اچھی انفارمیشن جانوروں سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچتی رہے پیارے فارمر دوستو دیکھیں جانور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو ایک کاف سٹارٹر آپ اس میں یوز کرتے ہیں وہ کاف سٹارٹر کا میں فارمولا آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ کاف سٹارٹر آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے کون کون سی چیزیں اس میں آپ نے مکس کرنی ہے تاکہ آپ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ لے سکیں پراپر اس کی گروز لے سکیں پراپر اس کا میدہ ڈیویلپ ہو اور آپ کے ٹارگٹ پورے ہو جائے اس کے ساتھ کاف سٹارٹر کے ساتھ آپ نے دودھ نہیں بند کرنا ہوتا دودھ آپ نے جانور کو چھوٹے بچے کو ویسے ہی دینا ہوتا ہے جا سم ٹائم یہ دودھ میں میں ایک پراپر ویڈیو بنایا ہویا کہ چھوٹے بچوں کو کس حادثہ کون سے ٹائم تک اور کتنا کتنا دودھ آپ نے دینا ہے کون سے ٹائم میں آپ نے دودھ کتنا دینا ہے پھر آپ نے اس کو انکریز کرتے جانا ہے اور پھر آپ نے کس طرح اس کو نیچے لے گیانا ہے کچھ بکس تو لکھتی ہیں چار مہینے تک ریکمینڈڈ چار مہینے تک آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہوتا ہے چھوٹے بچے کو اور کچھ بکس لکھتی ہیں کہ آپ تین مہینے تک بھی اگر آپ کے پاس دودھ کام ہے تو آپ تین مہینے تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے پراپر ہو جائے گی تو کاف سٹیٹر کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے دیکھیں ایک چیزیں پیارے فارمر دوستو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جانور کا جو مید ہے نا ریومن جس پہ ساری آج بات ہو رہی ہے جو مید ہے بڑا ریومن ہوتا ہے جو سائیڈ پہ جنہوں تو اسی کہندے ہو گئے دار صاحب انہیں وکھی نہیں پڑی وہ وکھی بڑھنے سے مرات یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریومن نہیں فل ہوا تو وہ ریومن تو تاب ہی فل ہو گا جب وہ ڈیویلپ ہو گا وہ بڑے جنور کا تو ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ وکھی نہیں اس میں پراپر فل ہوئی تو چھوٹے بچے کا ابھی وہ وکھی والا وہ جو مید ہے کا حصہ نا وہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میدے کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کنسنٹریٹ چاہیے ہوتا ہے گرینز چاہیے ہوتے ہیں زیادہ اچھی خوراک چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک سپیشل خوراک ہوتی ہے جس کی فارمولیشن ہوتی ہے وہ فارمولیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ نے کنسنٹریٹ کون کون سے مکس کرنے ہے کوشش کریں یہ چیزیں لکھ لیں اس میں کوئی چیز آپ مس نہ کریں کوشش کر کے یہ چیزیں لکھ لیں تاکہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس مس نہ ہو سکے ابھی صاحب سے پہلی چیز جی اس میں آپ نے کیا ایڈ کرنی ہے آپ نے مکعی کا دلیا مکعی کا مکعی بیسیکلی جو آپ نارملی یوز کرتے ہیں اس کا دلیا کروالنا کیونکہ وہ بچہ چھوٹا تو آپ اس میں پراپر مکس بھی ہو جائے گا مکعی بیسیکلی مکعی میں جو سی پی ہوتی ہے نا وہ آٹھ پرسند تک ہوتی ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا انفرمیشن آپ کو دیتا جا رہا ہوں مکعی میں سی پی آٹھ پرسند تک ہوتی ہے آپ نے پہلے نمبر پہ مکعی کا دلیا تیس کلو کلو استعمال کرنا دوسرے نمبر پہ آپ نے سویا بین میل بیس کلو استعمال کرنا ہے سویا بین میل کی جو سی پی ہوتی ہے اس کی بھی پنتالیس اٹھالیس بتالیس ترتالیس اس کی سراؤنڈنگ میں جو سی پی ویری کر رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ کتنی مطلب کے ہیوی چیزیں ہیں کتنی پاور والی چیزیں ہیں تو آٹوماتکلی وہ بچہ جو ہے اس کا میدہ تو ڈویلپ ہو گئی اچھا جی اگلی چیز ہے چوکر کا گندم بیس کلو آپ نے استعمال کرنا ہے چوکر چوکر جو ہے وہ بیس کلو آپ نے استعمال یہ چیزیں نا میں پکچر بھی آپ کے ساتھ ڈسپلی کر دوں گا اگر کسی کو اس کے علاوہ کچھ چیزیں چاہیے ہوں تو وہ ڈسکریپشن میں نمبر چال رہا ہے میرے سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اسے سمجھ نہ آ رہی ہو یا وہ سمجھ نہ چاہ رہا ہو یوں اپنی فیڈ کو فارمولیٹ کرنا چاہ رہا ہو اپنے جنور کی ملکنگ والے کی ڈرائیں کی یا کاف کی اچھا جی اس میں اگلی چیزیں نوٹ کر لیں اس میں ہوگی مکعی کا دلیہ تیس کلو سویا بین میل بیس کلو چوکر استعمال کرنا ہے آپ نے اس میں بیس کلو شیرے کا استعمال کرنا ہے آپ نے آٹھ کلو بائی پاس فیٹ استعمال کرنی ہے انرجی سورس ہے جنور اس کی ہیلتھ کو امپروو کرے گی دو کلو منرل مکچر آپ نے استعمال کرنا ہے ایک کلو ڈی سی پی آپ نے استعمال کرنی ہے ایک کلو نمک کا استعمال کرنا ہے آپ نے ایک کلو رائیس پالش کا استعمال کرنا ہے آپ نے اٹھارہ کیجی تو یہ ساری چیزیں جب آپ مکس کریں گے تو یہ تقریباً ایک سو ایک کلو تک بن جائیں گی تو ایک سو ایک کلو سے مراد ایک کیجی ویسٹیج بھی اس میں ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے جنور کو سٹارٹ کر دینی ہے تیسرے دن سے آپ نے چھوٹے بچے کو سٹارٹ کر دینی ہے دودھ اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کا استعمال آپ نے کرنا ہے دودھ استعمال کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب زیادہ کرنا ہے کب کم کرنا ہے اس پہ ایک پروپر علیدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے پانی کا استعمال چھوٹے بچے کو کب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس پہ ایک علیدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے میں یہ ایک سو ایک کیجی جب یہ سارا سمان بن جے گا تو اس میں آپ کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو اس میں آپ نے تیسرے دن سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے جنور سو گرام بھی کھائے گا تھوڑا بھی کھائے گا آپ نے اس کو لے کے جانا ہے کہ جتنا وہ کھا سکے چوبیس گھنٹے اس کے پاس پانی پڑا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے کیا معاملات اس کے ساتھ کرنے ہیں کہ آپ نے جنور کو اس کا جو مید ہے نا نارملی ہے جب آپ خوراک استعمال کریں گے تو جو چھویں ساتھویں مہینے تک جا کے بند ہے وہ دو ڈائی ماں میں وہ ڈیویلپ ہو جائے گا تو اس چیز سے آپ کی وہ جو ٹارگٹس ہیں وہ ایزیلی آپ اچیو کر سکتے ہیں اور جب جنور آپ کا ایک کے جی یا سات سو کے جی تک اسے کانٹینیوسلی کھانا شروع کر دے تو آپ اسے دوسرے چارے پہ آپ چھوٹے بچے کو لے کے جا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن آپ تک پروپرلی پہنچتی رہے اور دوسرے فارمرز کا بیس کے ساتھ فائدہ ہو جائے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ادھر تاکی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم